کون بچائے گا پاکستان آواز میں یہاں رہی بھائی جان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان امپورٹر حکومت امپورٹر حکومت بارے شکر ہو جائے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم نیسے ایک خندہ بھی یہاں سے ہلے گا نہیں نیسے بھی گرمی کا موسم ہے اور اس موسم کو انشاءاللہ ہم کسی چوک پھڑے ہو کر انجائے کریں گے ایسی تعداد ہے میں بندوں کی دیکھ رہا ہوں جو شہنسر لے کر کھڑے ہیں بارش کے راجہ یاسر مانوسر فراد صاحب کا انتظار ہے اور جو ہی وہ میں جائن کرتے ہیں تو انشاءاللہ پروڑیم کا باقیدہ آغاز کر دیں گے موسیقی بنام کسی چی نسے دیکھنے چیز نسے زیادہ دیکھنے دیکھنے رجا یاسر ہمائیوں سر پراسہ کافی بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ زلی رانماؤں کو موقع دیں تاکہ ہمارے تمام برکرز اپنے رانماؤں کو سن لیں مزاہرے میں شنکت پر خوش آمدین کہتا ہوں راجہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ جلد از جل سٹیج پر تشریف لائیں تاکہ تقاریر کا سلسلہ باقاعدہ شروع کیا جا سکے ساؤنٹ کی گاڑی ان کے فرنٹ پر اور پورے تیاری کے ساتھ پورے جوبن کے ساتھ انہوں نے شرکت کیا جی ویلکم کرتے ہیں جی تمام دوستوں کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں لیکن ملت کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا دوسری طرف رواز شریف اور ان کی فیملی جو ایک چھوٹے سے کاروبار تھے آج جنگیوں کے امیر ترین آدمی ہیں وہ تو امیر ہو گئے لیکن ہمارے ترپی ہمارے ملت کو غریب کر دیا میرے انگیوں کے جرباں لانے دوستے کے جربے پہ لانے دوستے کے جربے پہ آنا دوستے کے جربے پہ اور ہمیں یہ راتے کے پاکار عمران خانی مجھر ہے جو خ coverage ہو نا تمہاری طرح پہ غیرت میں جو چند پکوں کے لیے ان کے تلہے چاڑ رہے ہیں ہمیں غیرت بھی سوکی وانڈی مجھر ہو رہے ہیں مجھر ہے اور پھر امپورٹن اکومات امپورٹن اکومات آب بار شد بار شد کیوں بھائی امپورٹیڈ حکومت منظور ہے امپورٹیڈ حکومت امپورٹیڈ حکومت اس طرح آواز تو آپ کو چوک سپائل دنی جائے گی بھائی ذراواز نکالے امپورٹیڈ حکومت امپورٹیڈ حکومت امپورٹیڈ حکومت میں دعوتی خطاب دینے جا رہا ہوں دومن مرکز چیک اپنے بڑے بھائی ملک وسیم کرامتوان کو ملک وسیم کرامتوان میرے سٹیج پہ کھڑے ہوئے جناب واجول اترام صدر پی ٹی آئی چکوال پیر وقار حسین قرولی صاحب صاحب قائم اینے محترم خوضی و بیران صحبہ ہمارے جنرل سیکلی نارت پنجاب جناب راجہ یاسر صاحب علی ناصر بھٹی صاحب راجہ تارک کالا صاحب کیوزی خرشید بیگ صاحب راجہ نصار صلال صاحب حاجی گلستان صاحب ملک فدال صاحب تمام بھائیوں سے گزاری شاہ کو اپنے مبال کی لیکٹ سار کریں اور بہر ناروں کا جواب دیں کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان امپورٹر حکومت ہمپورٹر حکومت بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ پاکستان دی امام نے کتنے جلسے اماران خان نے پشاورٹر لے کے خیبرٹر لے کے کراچی تاکی تے کروڑا دی امام نکلی انہا توڑے تھے عدم انتماد کر دیتا توڑا خومت دی اماران دا کوئی خلاقی جواز نہیں ہے تو صاحب عمران خان میں خلاق سادش کر کے مدیر اعلیٰ پجاب اور مریم نواز شریف ہر کیوں نہیں لام باز کر دے ہو اے نواز شریف انہار گیتا کہ میں اپنے دل دے پتھر رکھ کے منگائی کر رہا ہوں کیونکہ تیرے کو لوٹ ٹائم کوئی نہیں انشاءاللہ بڑی جلدی سادہ خان کبارہ مزیر آدم پاکستان بڑے گا اور سادشنل نہیں پڑے گا کسی بساکیاں لنے پڑے گا کسی امریکی امہت مان نہیں پڑے گا انہا امام نا پڑے گا انہا امام دی امہت نا پڑے گا میں تو ہمارے بھائی اللہ شکریہ آدھا کر رہا کہ دوسرا آج کسی اتدار نہ لے کر یہ تو پیچھے لوگ کھڑے ہیں آپ کھڑے کر کے ذرا بتائیے گا امپورٹن حکومت امپورٹن حکومت امپورٹن حکومت امپورٹن حکومت امپورٹن حکومت میں 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 دعودی خطاب دیتا ہوں ڈسر صاحب دلہ گانگ کے تمام دوستوں کو مناٹ امپورٹن حکومت میں دعودی خطاب دیتا ہوں جناب چودری ہرشید اور کہا کہ نہ میں آپ کا غلام ہوں اور نہ ہی میں اپنی قوم کو آپ کا غلام بننے دوں گا نہ میں آپ کے سامنے سکونگا اور نہ میں اپنی قوم کو آپ کے سامنے سکونے دوں گا اس کے مقابلے میں جو پوکڑ گھومت آئی ہے اس لیے پہلے دن سے ہی امیرکا کے سامنے اپنے گھٹنے ڈیک دیں کون بجائے گا پاکستان دلگن سے زمینگی کرتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف کی جنرل سیکٹری میرے بھائی ملک یاسر آوان آف تندہ داستتا ہے کہ اسی کسی نے غلام نہیں آیا اسی غلام امریکہ نے پٹھ سکنے ہو اسی نہیں پٹھ سکنے ہو اسی آئی ایم ایف نے اشاریتیں نٹ سکنے ہو اسی کچھ نہیں سکنے ہو اسی اپنا طبیر بروش کر سکنے ہو اسی نہیں کر سکنے ہو مقابلہ نہیں کر سکنے ہیں اس واسطے ان امریکانیہ کے بارکے لیٹ گئے ہیں اور امریکانیوں کو بھیگ میں بھی نہ لگے ہیں ان اسیڈن پیارے پول پاکستان جیڑا اسلامی دنیا نا ان محکوم بڑھانا چانے امریکانا اور ایم افکار جتنے ساتھ اسیڈی میں چانے اسی ادھا ہی کا بھی نہیں چانے اسی چلے اپنی چانے ساتھ لیکن اسی ایسی پورٹر حکومتہ گھر بیشتا کیونکہ اسی اپنے ملکہ خوددار بڑھانا چانے خوشحال بڑھانا چانے اور عمران خان کہ پاکستانی عباد خوشحال ہوئے خوددار ہوئے چانے اس لیے اسی اپنے قائد عمران خان تحصیل کا لرکار تو آئے اور جسی بیک ہے جس لیے حکومت آئی اونا پولیس گردی شروع کر لیتی گنڈا گردی گردی شروع کر لیتی اونا سوڑے بہت ہی سرج وارن نے بغیر لیڈیس پولیس دے گئے جس انجام اچھا نہیں ہو سی اور اسی او جماعتا اسی چانے کدے کسی نے گھر اس طرح پولیس گردی نہ ہوئے کدے اس نہ تعلق کسی بھی سیاسی جمال نہ ہوئے لیکن اس طرح گردی سامنا مجھول ہے بارہ اسی انشاءاللہ مولانا فضل و رحمان کتنے کہوں گے یہ یہ ڈیزل نہیں کہنا میں ڈیزل پیٹرول اور باقی تمام چیزیں تمام پاکستانیوں کے لیے میں دی ہو رہی ہیں اور جو میرے بھائی اب بھی اپنے آپ کو مسلم لیگی تصور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کو میں دعوت بھی دیتا ہوں اور انہیں یہ انتہائی موطبانہ رکلش بھی کرتا ہوں اپنے لیے نہ سہی اپنے بچوں کے الحمدللہ رب العالمین محترم جناب پیر بکار صاحب محترم جناب راجہ یاسر حمایوں صاحب محترم جناب تارک کالت صاحب محترم جناب بھنٹی صاحب محترم جناب ملک فدا حسین صاحب محترم جناب قاسم موسین عباس صاحب وزد بھائیوں بزرگوں اسلام علیکم یہ جو آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہ ہم گھر لگاتار قیمتیں بڑھا رہے ہیں اور لوگ ہیں کہ غریب لوگ بیسیوں لوگوں نے پاکستان میں خود کشی کر دی ہے کیونکہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے اتنی مہگائی آئے ہم مل کے ان کے خلاف کھڑے ہوں جیسے ہم یا انشاء اللہ تعالی کہ وہ حشر جو پاکستان کا کرنا چاہتے ہیں یہ اپنا کریں گے آئی بی آر ڈی ایک ریئر ملکین کو امپورٹنٹ حکومت پاکستان کا بیڑا غرق کرنا چاہتی ہے لیکن بیڑا غرق ہوگا شماع شریف تیرا اور تیری حکومت کا اور تیرے بندوں کا انشاء اللہ میرے بھائیوں آج ہمارا ملک جس دو سے گزر رہا ہے یقین کریں کہ بہت تکلیف ہوتی ہے ہمارے غریب کا کوئی ظہرہ نہیں اور یہ ظالم لوگ ان کو کوئی احساس نہیں ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آج سے تن دن پہلے شباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ بگنا دیش کس طرح ترقی کر گیا ہے میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں ان لوگوں نے ہمارے ملک کو تباہ پر بان کر دیا ہے ایمپورنٹ حکومت ایمپورنٹ حکومت یہ ظالم میں گئی ظالم میں گئی کمر توڑ میں گئی کیپ تو مائزہ صاحب میں پاکستان طریقہ اتصاف کی ہمارے گرمان موجود سینئر کیادر جنر سیکرٹری ناک پنجاب سابق سبائی وزیر جناب راجہ یاسر ہمائیوں سرپریز بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے میرے بھائیوں بہنوں نوجوانوں میں آپ سب کا شکریہ بالکل ادا نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ پر فرض ہے جب کسی قوم پر کسی ملک میں ظلم ہو رہا ہو اور آپ گھر بیٹھ کے تماشاں دیکھتے رہے تو آپ کبھی ایک زندہ قوم نہیں بن سکتے ہم نے اپنے لئے نہیں نکلنا اپنے آنے والی نسلوں کے لئے نکلنا ہے اور جب تک یہ امپورٹیڈ حکومت ہمارے سر پر سوال ہے ان سے ہم نے صرف دو سوال پوچھ رہے ہیں اگر کھیڑنا نا ہے اندھا مہدار جوڑے کیوں ہو یہ جو اپنے آپ کو تجربہ کار کہتے ہیں ان سے دوسرا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس چیز کا تجربہ ہے آپ کے پاس صرف چوری کا تجربہ ہے اور اگر تجربہ آپ نے اس قوم پر کرنا ہے تو وہ آپ نے بہت کر لیا مربانی کریں ہماری جان چھوڑ دے پاکستان کو عمران خان کی صورت میں ایک ایسا سچانے ڈر لیڈر ملے جو تاریخ میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں پاکستان